بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر چار سو آٹھ میں سپارہ نمبر دس سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیت انتیس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا رابط و تعالیٰ کے آیت کو ذکر کیا جائے گا کلام مفسر کی تشریح و تودیل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے تو آئیے طلاب اکرام بلا تخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قاتل الذین لا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ و رسوله آئیے طلاب اکرام سب سے پہلے اس آیاء مقدسہ کا ما قبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیاء مقدسہ کا ما قبل آیات کے ساتھ پہلے تعلق کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیات میں مشرقین کے احکام بیان ہوئے کہ انہیں مسجد حرام کے پاس نہ آنے دو ان سے جنگ کرو اب اہل کتاب کے احکام بیان ہو رہے ہیں کہ ان سے صرف جنگ ہی واجب نہیں بلکہ جزیہ بھی لیا جا سکتا ہے گویا ایک قسم کے کفار کے بعد دوسری قسم کے کفار کا تذکرہ ہو رہا ہے دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ما قبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ مشرقین کے حج نہ کرنے سے مکہ والو تم فقیر نہیں ہو جاؤ گے اللہ تمہیں گنی کر دے گا اب اہل کتاب سے جزیہ لینے کا ذکر ہے جس سے پتا لگا کہ تم کو جزیہ وغیرہ کے ذریعے اللہ گنی کرے گا تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ما قبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں مسلمانوں کو جہاد کی رغبت دی گئی اب جہاد کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ اس سے مسلمان سلطان بنیں گے کفار ان کی رہایا جو انہیں ٹیکس وغیرہ دے کر ان کے زیرے فرمان رہیں گے جہاد بظاہر ہلاکت ہے در حقیقت بقا کا ذریعہ ہے آئیے طلب اکرام ربط و تعالو کے آیات کے بعد بڑھتے ہیں شان نزول کی طرف اس آیہ کریمہ کے شان نزول کے متعلق چند اقوال ہیں مجاہد فرماتے ہیں کہ حضور انور نے مسلمانوں کو روم کے ایسائیوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا تب آپ کی تائید میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی قلبی فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ بنی قریزہ اور بنی نزیر یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی مگر اس پر شبہ یہ ہے کہ سورہ توبہ کی یہ آیات آٹھ ہجری میں نازل ہوئیں ان کا اعلان نو ہجری کے حج میں ہوا اور بنی قریزہ اور بنی نزیر کا واقعہ اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا اس سورت کے شروع کی چالیس آیات وہ ہیں جن کا اعلان نو ہجری کو حج کے دوران حضرت علی نے فرمایا تھا آئیے طلب اکرم ربط تعالو کے آیات اور شان نزول کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ربط تعالی نے ارشاد فرمایا قاتل الذین لا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسوله ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے اور نہ اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے مثلا شراب نوشی کو اور نہ سچے دین کو قبول کرتے ہیں جو کہ دائمی اور دیگر ادیان کے لیے ناسخ ہے اور وہ اسلام ہے اور وہ اہل کتاب یہود و نصاراں ہیں من کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ بیانیاں ہیں اللہ زینہ کا بیان ہے درحالہ کہ وہ آئد کردہ سالانہ ٹیکس جزیہ تابع ہو کر بدست خود بغیر کسی کو سپرد کیے ادا کریں حال یہ ہے کہ وہ زریل ہوں یعنی اسلام کے حکم کے تابع ہو جائیں آئیے طلب اکرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و تعدیح کی طرف قاتل اللہ لی امنون باللہ ولا بلیوں بالآخر اس فرمان عالی میں خطاب رسول اللہ اور حضرات صحابہ سے ہے حضور کے طفیل سارے جہان کے جہاد کر سکنے والے مسلمانوں سے قاتلو میں جارحانہ اور مدافعانہ دونوں قسم کے جہاد داخل ہیں مسلمانوں کو ہر قسم کے جہاد کی اجازت تھے ہاں پہلے صلف مدافعانہ جہاد کی اجازت تھی پھر ہر قسم کے جہاد کی اجازت دے دی گئی ان جیسی آیات میں دی گئی اللہ زینہ سے مراد یہاں پر یہود و نصارہ ہیں جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے یہ دونوں قومیں اگرچہ اللہ اور قیامت کو ماننے کی دعویدار ہیں مگر در حقیقت دونوں صحیح طریقے سے نہیں مانتے ایسائی عدلہ کے لیے بیٹا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودی عزیر علیہ السلام کو یوں ہی یہودی جنت میں کھانے پینے کی نعمتوں کے منکر ہیں ایسائی جنت میں صرف روحانی داخلہ مانتے ہیں نہ کے جسمانی یہ لوگ ان دونوں کو حضور علیہ السلام کے وسیلہ کے بغیر مانتے ہیں لہٰذا ان پر ایمان نہیں رکھتے بہرحال یہ فرمانِ عالی بالکل درست ہے وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ یہ عبارت معطوف ہے لا يؤمنونہ پر اس میں یہودو نصارہ کے دوسرے جرموں کا ذکر کیا جا رہا ہے يُحَرِّمُونَ یہ بنا ہے تحریم سے اور اس کا معنی ہے حرام جاننا حرام ماننا يُحَرِّفُونَ کا مفعول ہے ما ہر رمہ بنا ہے تحریم سے اس کا معنی ہوتا ہے حرام کرنا ظاہر یہ ہے کہ رسولوہو سے مران نبی کریم ہے قرآنِ مجید میں جہاں کہیں الرسول یا رسولوہو بغیر کسی قید کے آتا ہے تو وہاں ذاتِ مصطفیٰ ہی مراد ہوا کرتی ہے یعنی ان چیزوں کو حرام نہیں جانتے جنہیں اللہ نے قرآنِ مجید میں حرام کیا ہے جیسے سور مردار شراب سود اور جوا وغیرہ اور جنہیں حضور علیہ السلام نے حدیث میں حرام کیا جیسے ریچ بیڑیا شیر وغیرہ یہ وہ سب کھاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ رسولوہو سے مراد حضرتِ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہوں کیونکہ یہودی اور ایسائی حضرتِ موسیٰ اور عیسیٰ کو مانتے تھے آگے رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الحَق یہ یہودوں نصارہ کے پانچمیں عیب کا بیان ہے اللہ زینہ پر معتوف ہے یدینونَ یہ دینن سے بنا ہے اس کا معنی ہے اعتقاد اور قبول یا پھر یہ دین الحق یہ یدینونَ کا مفعول مطلق ہے تو دین بمانے قبول کرنا یا مفعول بھی ہی ہے تو پھر بمانے ملت ہوگا یعنی رب تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کا دین اسلام یا مضبوط نامنسوخ ہونے والے دین کو اختیار نہیں کرتے اور ہو سکتا ہے کہ حق بمانے سچ ہو باطل کا مقابل کہ اب منسوخ دین باطل ہو چکے ہیں اسلام ہی حق دین ہے آگے ارشاد فرمایا مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْتُ الْجِزْيَا الَّذِينَ سے مراد سارے اہلِ کتاب کفار ہیں یہودو ایسائی اور جتنے بھی ہیں یہاں مشرقین مراد ہیں اگرچہ جہاد سب پر ہوگا مگر جزیہ صرف اہلِ کتاب سے لیا جائے گا مشرقین عرب سے نہیں لیا جائے گا آگے رب تعالی نے ارشاد فرمایا حَتَّى يُعْتُ الْجِزْيَا یہ فرمانے آلی شان قاتلوں کی انتہا ہے عطا سے مراد قبول کر لینا ہے اپنے ذمہ لازم کر لینا ہے کیونکہ اگر یہودوں نے سارا جزیہ دینا منظور کر لیں تو ان پر جہاد نہیں ہوگا دینے کا انتظار نہیں کیا جائے گا جزیہ بنا ہے جزیون سے اور اس کا معنی ہے بدلہ دینا ادائے کرز چونکہ یہ رقم قتل کے بدلے ہے اس لیے اہلِ کتاب پر جہاد نہیں ہوگا عن یدن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے نکد و نکد ہی وہ اپنا جزیہ ادا کریں وَهُمْ سَاغِرُونَ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ عبارت حال ہے یعطو کے فائل ہوم سے اور ساغِر یہ سغیر سے بنا ہے اس کا معنی ہے چھوٹا ہونا ذلیل و حکیر ہونا یعنی وہ ادائے جزیہ کے وقت اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں اور مسلمانوں کو بادشاہ سمجھیں اور خود کو ان کی رعایہ سمجھیں اور ذلیل و رسوا ہو کر مسلمانوں کو وہ ٹیکس اور جزیہ دے کر جائیں خلاصہ تفسیر کچھ یوں ہوگا کہ اے مسلمانوں ان لوگوں پر مدافعانہ اور جارحانہ ہر طرح سے جہاد کرو جو نہ تو صحیح وعنہ میں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ قیامت اور جندت و دوزق پر اور نہ اللہ کی توام حرام فرمودہ چیزوں کو حرام جانتے ہیں نہ رسول اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو وہ حرام جانتے ہیں اور نہ وہ سچے غیر منسوخ دین یعنی اسلام کو قبول کرتے ہیں یعنی اہل کتاب سے حتیٰ کہ وہ لوگ اپنے ہاتھ سے نقد جزیہ ٹیکس ادا کریں اسی طرح کہ وہ اپنے کو مسلمانوں کی رعایا ان کے سامنے آجز جانتے ہوئے ٹیکس حاضر کریں نہ کہ اکڑتے ہوئے احسان کرتے ہوئے تاکہ اسلامی سربلمدی ظاہر ہو اور مسلمانوں کی شان و شوقت ظاہر ہو آئیت طلب اگرم بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی درم پہلا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ تعجب ہے مسلمان روپیہ لے کر کفر و شرک کی اجازت دیتے ہیں کیا روپیہ ادا کرنے سے کفر درست ہو جائے گا اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ جزیہ کفر و شرک کی اجازت کے لیے نہیں ہوتا بلکہ انہیں قتل سے بچانے اپنے ملک میں رہنے سہنے کی اجازت دینے کے لیے ہوتا ہے دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایسائی یا یہودی ہو جائے تو کیا اس سے بھی جزیہ لیا جائے گا وہ بھی اہل کتاب ہے اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ اہل کتاب نہیں بلکہ مرتد ہے اور مرتد پر جزیہ نہیں ہے اس کے لیے صرف قتل یا اسلام ہے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو قاتلونہم او یسلمون